سلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر یسے ہوں گے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں لاہور کلندر کا جو پی ایسل سینل 5 مکمل کنفرم سکوارڈ ہے اس کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ پی ایسل 2020 میں لاہور کلندر کا 18 کھلانیو پر مشتمل سکوارڈ اس کے بارے میں مکمل بتائیں گے ویڈیو چلے گے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب لیکن ہے بھی ہے اور کونسی ٹیم پی ایسل سینل 5 کا ٹائٹل جیتے گی یعنی کونسی ٹیم پی ایسل جیتے گی اس بار تو دوستو لاہور کلندر کے سکوارڈ کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو جو کہ پی ایسل سینل 5 کی ڈرافٹنگ ہوئی ہے اس میں تمام ٹیم انہیں اپنے اپنے 18 کھلانیو پر مشتمل سکوارڈ مکمل کر لیا ہے اور پی ایسل سینل 5 کا جو پہلا میچ ہے تقریباً سترہ فروری کو کھیلے جانے کا امکان ہے لیکن جیسے شیڈول آئے گا حتمی تاریخ ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں گے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جارے ہیں لاہور کلندر کے سکوارڈ کے بارے میں کہ شاہکین میں یہ رائے چھوڑی جاری ہے کہ لاہور کلندر کا سکوارڈ بہت گندہ ہے گھٹی ہے اس بار لاہور کلندر نے اچھے کھلاری سیلیکٹ نہیں کیے لیکن یہ ساری غلط افواں ہیں اس بار بھی لاہور کلندر کا اچھا سکوارڈ ہے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ابھی ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں لاہور کلندر کے سکوارڈ کے بارے میں لاہور کلندر کے جو اوپنر ہے فخر زمان وہ اس بار لاہور کلندر کی طرف سے پھر کھیلیں گے محمد حفیظ لاہور کلندر میں کھیلیں گے ڈیویڈ ویزا جو کہ سوٹ افریقہ کے آرونڈر ہیں شاہین شاہ فریدی ہے عثمان شنواری جو کہ کراچی کنگز میں کھیلتے تھے لیکن اس بار وہ لاہور کلندر میں کھیلیں گے سوہیل اختر جو کہ پہلے بھی لاہور کلندر کی طرف سے کھیلتے ہیں ہارس روف سلمان بٹ تو یہ ہے آٹھ ووکی لاری اب کرس لین کو انہوں نے لاہور کلندر نے پکیا جو کہ اوپنر کھیلیں گے اور بہت اچھا کھیلتے ہیں آسٹریلیا کے اوپنر ہے کرس لین اسی طرح سمیت پٹیل کو انہوں نے لاہور کلندر کی منیجمنٹ سیلیکٹ کیا حالانکہ سمیت پٹیل اسلام آبا یونائٹیڈ کی طرف سے کھیلتے تھے اور سب کو پتا ہے کہ وہ ہر سیزن میں اچھا پرفارم کرتے تھے تو وہ بولنگ اور بیٹنگ دونوں میں لاہور کلندر کو فائدہ دیں گے کرس لین سمیت پٹیل اور پھر سکوگو پراسنہ سکوگو پراسنہ اچھی ہٹ لگانے میں اچھی یعنی مانے جاتے ہیں ٹی ٹن میں بھی وہ سکوگو پراسنہ یہ بھی لاہور کلندر کا حصہ ہے اسی طرح بینڈ ڈنک ہے بینڈ ڈنک جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بگ بیش ہے اس میں اپنی ٹیم کی طرف سے بہت اچھا کھیلتے ہیں اس بار سوٹ ایفریکہ میں مزنسی سپر لیگ جو ہو رہی ہے اس میں بھی ٹاپ سکوڑر ہوئے ہیں بینڈ ڈنک اس بار وہ لاہور کلندر کی طرف سے کھیلے گے اسی طرح فرزان راجہ ہے جو کہ فاسٹ بولر ہے اسی طرح جاہد علی ہے بیٹ سمین اسی طرح محمد ویزان کو لاہور کلندر نے ایمرجن کیٹاگری میں پک کیا ہے اور لاہور کلندر نے جو سپلیمنٹری میں دو کھلاڑی پک کیا ہے ان میں ہے کدلبر حسین جو کہ بیٹ سمین ہے پاکستانی ہے اور دوسرا لینڈل سیمن جو کہ ویسٹ انڈیز کے اوپنر بل جارے مزاج بلے باز ہے تو اب آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ جو اٹھارہ کلانو کے بارے میں بتانے جارے ہوئے ہیں فخر زمان محمد عفیز ڈیویڈ ویزا شاہین چافریدی اسمان شنواری سوئل اختر حارس سوئل سلمان بارکرس لنگ سمیت پتیل سکوگو پراسنہ بینڈ ڈنک فرزان راجہ جاہد علی محمد فیضان لینڈل سیمن دل بار حسین تو دوستو ویڈیو چلے گئے جاتے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو سبسکرائب کرتے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات